بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خرافیت سے ہوں گے سلطان سپختگین اپیسوڈ ٹین ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جے پال جنگی تیاریوں میں ہماتن مصروف تھا اس نے کافی رسد کافی حرب و ضرب کافی دولت اور کثیر التعداد لشکر جمع کر لیا تھا ان سب ایشیہ کے فراہم ہو جانے سے اسے توقع ہی نہیں بلکہ یقینے کامل ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست فاش دے کر ان کی قوت کا شرازہ بکھیڑ کر رکھ دے گا اور پھر لگمان سے غزنی تک اس کی اسلامی حدود پر قبضہ کر کے اسلامی حکومت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا وہ فتح کے خواب دیکھ رہا تھا اور والی غزنی کہلانے کی خوشی میں یہ سب کچھ کر رہا تھا چونکہ اس کے پاس لشکر لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو گیا تھا اس لیے وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ سلطان کو اس کی تیاریوں کا علم نہ ہو اور وہ اس وقت جبکہ سلطان کا لشکر جوش انتقام میں اس کی سرحد کے قریب آ جائے تو اچانک اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے تباہ و برباد کر دے لاہور اور اس کے مضافات میں جنگ کی افواہیں گرم ہو رہی تھی راجبوتوں کے ٹڈی دل لشکر کو دیکھ کر سارے ہندووں نے بطور خود یقین کر لیا تھا کہ وہ ضرور بل ضرور فتحیاب ہوں گے اور ایک اسلامی سلطنت کو مٹا کر تمام افغانستان پر اپنی بہادری کا سکہ بٹھا دیں گے اور جس طرح صدیوں پہلے افغانستان میں بدھ پرستی ہوتی تھی اسی طرح سے پھر شروع ہو جائے گی دوستو ابو ریحان البیرونی نے اپنی تاریخ ہند میں لکھا ہے کہ کابل کے کچھ لوگ ملک طبت سے آئے تھے وہ اپنے آپ کو ترک کہتے تھے ان کا آئین بدھ پرستی تھا انہوں نے کابل میں آ کر حکومت کی داگ بیل ڈالی اور ان کا سب سے پہلا راجہ برہ تقین برگ ہوا ساٹھ پیڑی تک اس کے خاندان میں متواتر سلطنت چلی آئی اس خاندان میں ایک راجہ کنک تھا جس نے پشاور میں ایک دربار بنایا تھا جو آج تک اس کے نام سے مشہور ہے اس کے پاس راجہ کنوج نے ایک کپڑا توفتن بھیجا تھا جس پر آدمی کے پاؤں کا چھاپا تھا کنک نے اس کو راجہ کنوج کی گستاخی سمجھی اور اس پر ٹڑھائی کر دی کنوج کے راجہ میں اس سے لڑنے کی طاقت نہ تھی وہ گھبرا گیا اس نے وزیر سے مشورہ کیا وفادار وزیر نے اپنے ناک کان کٹوا دی اور راجہ کنک کے پاس جا کر کہنے لگا کہ کنوج کا راجہ بڑا ظالم ہے میں اسے صلح کی ترغیب دیتا تھا وہ سمجھا کہ میں آپ سے مل گیا ہوں اس نے میرے ناک اور کان کٹوا دی آپ میرے ساتھ چلے میں قریب کے رازے سے کنوج لے چلوں گا کنک اس کے ہمراہ چل پڑا وہ اس کو ایسے ویرانے میں لے گیا جہاں پانی نہیں تھا اس نے اس کو بتایا کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور اب آپ کا لشکر پیاس سے ہلاک ہو جائے گا یہ سن کر راجہ گھوڑے پر سوار ہوا ایک جگہ جا کر نیزہ گھڑ دیا وہاں سے پانی اُبل آیا وزیر نے کہا کہ میں انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں مگر دیوتاؤں کو نہیں 35 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عبد الرحمان رضی اللہ عنہ نے کابل پر حملہ کر کے اسے فتح کیا تھا مسجدوں کی جگہ مندر بن جائیں گے اور وہاں خدا کی پرستی کا وجود باقی نہ رہے گا ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ لاہور میں اس قدر راجبوتوں کا لشکر جبا ہو گیا تھا کہ وہ کلے کے اندر نہ سما سکتا تھا اس لیے اس کے واسے دریائے راوی کے گنارے پر خیمیں نصب کر کے ڈیروں کا ایک جدید شہر بسا دیا تھا ایک لاکھ سپاہی تھے ہزاروں خیمیں اور چھولداریاں تھی جو دریائے کے نشیبی سرسبز اور شاداب میدان میں میلوں لمبے اور چوڑے اے ہاتھیں بکھرے ہوئے تھے جے پال نے اس لشکر میں جگہ جگہ بازار لگوا دیئے تھے ہر قسم کی دکانیں پہنچ گئی تھی ضروریات کی ہر چیز وہاں سے مل جاتی تھی سپاہی نہائیت بے فکری اور بڑے آرام سے آیام گزاری کر رہے تھے سوائے فضولیات میں وقت ضائع کرنے کے ان کو اور کوئی کام نہ تھا جے پال نے جو لشکر فراہم کیا تھا وہ کلے کے اندر چھاونی میں مقیم تھا اور وہ بھی بیکار ہی پڑا تھا جوتشی یہ بات دیکھ رہے تھے کہ کون سا دن لشکر کے کوچ کرنے کے لیے مناسب ہوگا مگر ان میں اختلاف پڑ گیا تھا کوئی کسی تاریخ کو اچھا بتاتا اور کوئی کسی کو چونکہ جے پال بھی کوچ کرنا نہیں چاہتا تھا بلکہ وہ کسی انتظار میں تھا اس لیے اس نے بھی جوتشیوں پر زور نہیں دیا تھا کہ وہ کسی ایک تاریخ پر متفق ہو کر بتائیں دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں کی جا رہی تھی صبح کے وقت جب آفتاب چلو ہوتا تو اکثر ہندو نہانے کے بعد سورج دیوتا کو پانی چڑھاتے تھے اور اس سے فتح و نسرت کی دعا مانگتے تھے مندروں میں بھی کسرت سے عورتیں اور مرد جانے لگے تھے گھنٹے گھڑیال اور سنک صبح سے دوپہر تک اور دن چھپے سے ایک تہائی شب گزرنے تک برابر بچتے رہتے تھے بتوں کے سامنے گھنٹوں لوگ بیٹھے اور پڑے رہتے تھے دعایں مانگتے تھے نظریں چڑھاتے تھے خود جے پال اور اس کے خاندان والے بھی بتوں کی پرستش کرتے اور دیوتاؤں پر قربانیاں چڑھاتے تھے ایک روہ سلادت جے پال کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت جے پال اپنے محل میں تھا وہ اچانک سلادت کے آنے سے کچھ گھبر آ گیا اس نے دریافت کیا کیا بات ہے مندری جی تم خلاف توقع کس لیے آئے ہو سلادت نے جواب دیا انداتا جو لوگ سرحد پار اسلامی لشکر کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے بھیجے گئے تھے ان میں سے چند ایک آدمی واپس آئے ہیں جے پال اس وقت لیٹا ہوا تھا وہ یہ وحشت نا خبر سن کر اٹھ بیٹھا اس نے کہا کیا وہ کوئی خاص خبر لائے ہیں سلادت جی ہاں جے پال کیا سلادت وہ کہتے ہیں کہ غزنی سے اسلامی لشکر ربانہ ہو چکا ہے جے پال نے حیرت سے سلادت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا سلطان نے لشکر کشی کر دی ہے سلادت ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جے پال ناممکن ہے سلطان کو اس کی جرت نہیں ہو سکتی سلادت مگر حضور خبر لانے والوں کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے جے پال اچھا ان کو میرے سامنے بلاؤ میں دریافت کروں گا سلادت بہتر ہے اس نے برہمن کو جو قریب ہی کھڑا تھا اشارہ کیا وہ چلا گیا اور تھوڑی دیر میں وہ راجبوتوں کو ساتھ لے کر حاضر ہوا راجبوتوں نے آتے ہی ہاتھ جوڑ کر سجدہ کیا جب وہ اٹھے تو جے پال نے ان سے دریافت کیا کیا خبر لائے ہو تم ایک راجبوت نے کہا انداتا مسلمانوں کا سلطان اپنی سینہ لے کر چل پڑا ہے جے پال کیا تم نے اسلامی لشکر دیکھا ہے راجبوت جی ہاں جے پال کب اور کہاں راجبوت ہم لگمان سے بہت آگے بڑھ گئے تھے ہمیں ایک طبتی یعنی طبت کا باشندہ ملا اس نے بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر گھاٹیوں اور چٹانوں پر بکھرا پڑا ہے جے پال پھر کیا کیا تم نے راجبوت ہمارے سردار نے پانچ آدمیوں کو خبر لانے کے لیے بھیجا ان میں میں بھی شامل تھا ہم شام کے وقت روانہ ہو گئے چاندنی رات تھی اور ہم چاندنی میں چلتے رہے آدھی رات چلتے رہنے کے بعد ہم اس مقام پر پہنچ گئے جس جگہ اسلامی علم لہرہ رہا تھا ہم یہ دیکھتے ہی فوراں واپس لوٹ آئے جے پال تم نے اندازہ لگایا کہ کس قدر لشکر ہے راجبوت نہیں حضور جے پال کیوں راجبوت اس لئے کہ مسلمان خیموں کے اندر گسے ہوئے تھے جے پال خیموں کا اندازہ کیا کہ کس قدر تھے راجبوت جس طرف اور جہاں تک نظر جاتی تھی خیموں کی چوٹیاں نظر آتی تھی ہر چٹان ہر دررے اور ہر وادی میں خیمیں بکھرے ہوئے تھے جے پال اگر تم چاہتے تو لشکر کی تعداد معلوم کر سکتے تھے راجبوت ہم نے ان کے علموں کی تعداد معلوم کرنی چاہی تھی مگر جو ہی ہم نے آگے بڑھنا چاہا ایک گھاٹی میں سے لشکر کے محافظ سپاہی نکل آئے اور ہم ان کو دیکھتے ہی چٹانوں کی آڑ لے کر واپس لوٹائے جے پال تم نے اس طببتی سے یہ دریافت نہ کیا شاید اسی نے اندازہ لگایا ہو راجبوت وہ تو اسلامی لشکر کو دیکھ کر ہی حواظ باختہ ہو رہا تھا جے پال خیر کتنا بھی لشکر ہو وہ ہمارا شکار ہے اور شکار ہونے کے لیے ہمارے سامنے آ رہا ہے تمہارے اور ہمراہی کہاں رہ گئے راجبوت وہ لگمان کے میدان میں ٹھہر گئے تھے حضور جے پال خوب کیا انہوں نے کیا تم پشاور سے ہو کر آئے ہو راجبوت جی ہاں جے پال پشاور میں جو لشکر ہے اسے ہوشیار اور تیار رہنے کے لیے کہہ دیا ہے راجبوت کہہ دیا ہے حضور جے پال یہ دیوتاؤں کی مہربانی ہے کہ دشمن کو اس کے گھر سے خینچ کر ہمارے سامنے لے آئے ہیں اب ہم ان سے لگمان کے مقتولوں کا انتقام لیں گے اور چن چن کر ایک ایک مسلمان کو قتل کر ڈالیں گے سلادت یہ اچھا ہوا کہ سلطان جوش میں آ کر اٹھا چلایا جے پال میں سمجھتا ہوں کہ اب دیوتا ہم سے خوش ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ غزنی اور قابل میں پھر ان کے پرستاروں کی حکومت قائم ہو جائے سلادت ٹھیک فرمایا حضور نے سلطان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کتنا لشکر فرہم کر لیا ہے جے پال اسے معلوم بھی نہیں ہونا چاہیے مغرور سلطان کا غرور ہمارا ٹڈی دل لشکر دیکھ کر کافور ہو جائے گا سلادت سلطان ہر مسلمان بہادر راجپوتوں کو دیکھ کر کامپ اٹھے گا جے پال اب ہمیں ایک گھڑی ایک پل بھی زائے نہیں کرنا چاہیے اچھا تم آج ہی سے رسد کا سامان آلات حرب اور کمبلوں کے ڈھیر روانہ کرنے شروع کر دو بار برداری کے چھکڑوں کے ہمراہ کافی فوج بھیجتے رہو اور پنڈیتوں جوتشیوں سے کہو کہ وہ فوراں حساب لگا کر بتائیں کہ کس مہینے کا کون سا دن کون سا وقت لشکر کے کوچ کے لیے مناسب ہے سلادت بہتر ہے حضور جے پال ان سے وقت اور دن معلوم کر کے منادی کرا دو کہ فلان دن اور فلان وقت لشکر روانہ ہوگا سلادت بہت اچھا جے پال یہ بھی اعلان کر دو کہ قربانیوں میں اضافہ کر دیا جائے بتوں اور دیوتاؤں سے فتح کی دعائیں مانگی جائیں سلادت بہت خوب جے پال اور جو دن وقت لشکر کی روانگی کا برہمن بتائیں اسی روز مسلمان قیدیوں کی قربانی کی جائے سلادت یہی بات میں یاد دلانے والا تھا حضور جے پال ہم کو سب یاد ہے ہم کوئی بات بھولا نہیں کرتے سلادت اچھا تو اب مجھے اجازت ہے جے پال ہاں جاؤ اور جملہ انتظامات نہائید خوش اسلوبی سے انجام دو پھر سلادت نے نمستے کیا راجبوتوں نے بھی سجدے میں گرتے ہوئے ڈنڈوت کی اور یہ تینوں روانہ ہو گئے سلادت نے جے پال کے پاس سے آتے ہی سینہ پتی کو راجہ کے حکم سے آگاہ کر کے ہدایات کر دی کہ سامان حرب اور رصد فوراں روانہ کرنا شروع کر دیا جائے اور بار برداری کے چند چھکڑے آج ہی روانہ کر دیے جائیں سپے سالار تعمیل حکم میں مصروف ہو گیا اس نے سینکڑوں چھکڑوں میں سامان لدوا کر اسی روز روانہ کر دیا اور اس کے ساتھ کئی دستے بھی بھیج دیئے سلادت نے منادی کرا دی کہ قربانیاں کسرت سے کی جائیں اور دیوتاؤں سے فتح و زفر کی دعائیں مانگی جائیں اس نے پنڈیتوں اور جوتشیوں کو بلا کر کہا کہ اچھا دین اور اچھی تاریخ بتائیں تاکہ اس روز لشکہ روانہ کیا جائے ان پہ ہم اعلانات کو سن کر اور سامان کے چھکڑے روانہ ہوتے دیکھ کر لوگوں نے یقین کر لیا کہ یا تو سلطان نے حملہ کر دیا ہے یا پھر جیپال نے حملہ کرنے کا قصد کر لیا ہے وہ سپاہی جو اپنی کسرت کے زوم پر خوش تھے اور نہایت بے فکری سے خواہ کھا کر دندناتے پھر رہے تھے لشکر کشی کا حال سن کر فکر مند ہو گئے اب ان کی تمام خوشی کوچھ کر گئی تھی اور وہ ہر چیز کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کوئی غیبی قوت ان کے کانوں میں کہہ رہی تھی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ فرشتہ اجل ان کو مقتل میں کھینچے لیے جا رہا ہے وہ بے حد پریشان اور غمزدہ ہو گئے تھے اب نہ انہیں کھانا اچھا لگتا تھا اور نہ ہی کوئی کام کرنے کو جی چاہتا تھا جب کوئی ان سے ہنسی کی بات کرتا تو ان کا دل ہنسنے کی بجائے رونے کو چاہنے لگتا وہ چاہتے تھے کہ لڑائی موقوف ہو جائے اور انہیں میدان کارزار میں جانے کا حکم نہ ہو اپنے دل کو وہ اس خیال سے تسلی دے لیا کرتے تھے کہ شاید سلطان جنگ پر آمادہ نہ ہو یا راجہ صلح کر لے یہ بات سب کو معلوم تھی کہ اس وقت لڑائی صرف اس بناب پر تلی ہو بھی تھی کہ جیپال نے ذرہ تعوان ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اس نے وہ ادا نہیں کیا تھا بلکہ وہ مسلمان جو ذرہ تعوان جنگ لینے کے لیے آئے تھے ان کو قید کر لیا تھا اس بات کو بھی وہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمان رہا کر دیے جائیں اور تعوان جنگ ادا کر دیا جائے تو جنگ ٹل سکتی ہے اس لیے وہ اپنے دلوں کو فریب دے رہے تھے کہ شاید راجہ کو ہوش آ جائے اور وہ ان دونوں باتوں کو پورا کر کے اپنے ملک و قوم کو آتش جنگ میں نہ جھونکے وہ رات کو اسی قسم کے خیالات سوچ کر سوتے اور سمجھتے کہ صبح کو یہ نوید جان فضا سننے میں آ جائے گی کہ جنگ ملتوی کر دی گئی ہے مگر جب صبح کو اٹھتے اور سامان رست کی گاڑیاں روانہ ہوتے ہوئے دیکھتے تو ان کے دل ڈوب جاتے اور تمام قلعے منحدم ہو کر رہ جاتے روزانہ سامان کی گاڑیاں اور تھوڑا تھوڑا لشکر روانہ ہو رہا تھا جون جون فوج کوچ کرتی جاتی تھی لاہور اور اس کے باہر والے میدانوں میں بیرون کی ہوتی جاتی تھی رفتہ رفتہ تمام لاہور والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جنگ لازمی اور انقریب ہی ہونے والی ہے سامان اور گلہ وغیرہ جا رہا ہے اور فوج بھی دو چار روز ہی میں جانے والی ہے ساتھی یہ بات مشہور ہو گئی کہ جس روز لشکر کا کوچھ ہوگا اسی روز مسلمانوں کی قربانیاں کی جائیں گی لوگ انتظار کرنے لگے تھے کہ کب وہ دنائے گا اور کب وہ مسلمانوں کو زبا ہوتا دیکھیں گے عوام الناس کو معلوم تھا کہ کئی لاکھ راجپوت جان لینے اور جان دینے پر آمادہ ہیں انہیں یقین کامل تھا کہ فتح راجپوتوں کی ہی ہوگی اتنے عظیم و شان لشکر کا مقابلہ مسلمان کسی طرح سے بھی نہ کر سکیں گے مگر ان کو راجپوتوں کے دلوں کا حال معلوم نہ تھا وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی کیا کیفیت ہے اور وہ جنگ کے نام سے کس قدر گھبرا رہے ہیں ہوتے ہوتے یہ تمام خبریں منرمہ کے کانوں میں بھی جا پڑی وہ سن کر حق کا بکہ رہ گئی اس کا چہرہ فک ہو گیا موٹی اور رسیلی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا پچھلے دنوں رادہ نے اسے تسلیت دیکھ کر اور مسلمانوں کے رہائی کی امید دلا دلا کر اسے خوش کیا تھا اور وہ سمجھنے لگی تھی کہ ایک نہ ایک دن سرنگ مکمل ہو جائے گی اور مسلمان آزاد ہو جائیں گے مگر ابھی تک سرنگ مکمل نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی دو چار روز میں اس کی پورے ہونے کا امکان تھا لہذا اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے رہائی ناممکن اور ان کا زبا ہونا لازمی ہے اس خیال کے آتے ہی اس کا دل دہل گیا اور اسے غم و فکر نے گھیر لیا وہ سخت مغموم پریشان اور بدحواسی رہنے لگی سوئے اتفاق رادہ کو بخار آنے لگا تھا اور وہ کئی روز سے منورمہ کے پاس نہ آ سکی تھی اس کے بیمار ہو جانے سے منورمہ کے غم و فکر میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ دیوتا ہی مسلمانوں کے خلاف ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے اس کی ہم دم رازدار غم خوار رادہ بیمار ہو گئی ہے اب وہ پھر ہر وقت غمزدہ اور پریشان رہنے لگی تھی کھانا پینا وغیرہ سب کچھ چھوٹ گیا تھا اور وہ دن بہ دن کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی اس کی سمجھ میں ہی نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیسے مسلمانوں کو رہائی دلائے کسی نے سچ کہا ہے کہ جب مصیبت کسی گھر یا کسی انسان کو تاک لیتی ہے تو پھر اسے تباہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی ابھی منورمہ غم و فکر کے بھور میں گوتے کھا ہی رہی تھی کہ رنج اور تکلیف کا ایک اور گولہ پھٹا اس نے سنا کہ لشکر کے کوچ کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے اور مسلمانوں کو زبا کر ڈالنے کی ساتھ بھی مقرر کر دی گئی ہے اب اس کا صبر و قرار جاتا رہا اور گریہ کو نہ وہ اپنی جان حلکان کرنے لگی وہ کرشن جی کی موتقید اور ان کی پرستار تھی اس نے ان کی مورت سے گڑ گڑا گڑ گڑا کر التجائیں کی اور دعائیں مانگی تھی مگر اس کی ایک التجا اور ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی تھی اب اس کے دل میں حجوم یا اس سے دیوتاؤں سے بھی بدعقیدگی پیدا ہو گئی تھی اور وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آج تک جن کی اس نے پوجہ کی ہے وہ بھی اس کی خبر لینے اسے تسلی دینے اور اس کی دعا قبول کرنے پر تیار نہیں ہے دوپہر کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ رادہ آ گئی اسے دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی رادہ کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ابھی بیماری سے اٹھ کر آئی ہے اگرچہ اس کی صحت اب بہتر ہے تاہم ہنوز نکاہت باقی ہے وہ بڑھ کر منرمہ کے پاس جا بیٹھی اور اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا نہ رو منرمہ منرمہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا اگر روں نہ تو کیا کروں اب باقی ہی کیا رہ گیا ہے کل نہیں تو پرسوں مسلمان زبا کر دیے جائیں گے رادہ میں نے بھی یہ بات آج ہی سنی ہے اگرچہ مجھ میں کہیں آنے جانے کی قوت نہ تھی مگر جونتو کر کے یہاں آئی ہوں منرمہ نے آنسوں پہنچ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا سرنگ پوری ہو جانے کی خوشخبری سنانے آئی ہو رادہ سرنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے اور نہ دو چار روز تک اس کی پورا ہونے کی توقع ہے منرمہ پھر کیا محض تسلی دینے آئی ہو تم مجھے رادہ نہیں بلکہ مشورہ کرنے آئی ہوں کہ اب کیا کرنا چاہیے منرمہ نے یاس برے لہجے میں کہا جب اتنے دنوں میں کچھ نہ ہوا تو اب صرف ایک دن میں کیا ہو سکتا ہے رادہ سب کچھ ہو سکتا ہے کل کا دن مسلمانوں کو زباہ کرنے کے لئے قرار پایا ہے منرمہ گویا صرف ایک شب درمیان میں باقی ہے رادہ ہاں صرف اسی رات میں ہم سب کچھ کر سکتی ہیں منرمہ کیا کر سکتے ہیں ہم رادہ تیج سنگ کہتے ہیں کہ رات کو محافظوں کو یا تو دھوکہ دے کر باندھ لیں گے یا قتل کر ڈالیں گے منرمہ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا یہ دونوں باتیں مجھ کو منظور نہیں ہیں رادہ کیوں منرمہ میں نہیں چاہتی کہ ایک ہندو کا بھی بال بیکا ہو رادہ پھر کوئی تجویز سوچو منرمہ میں سوچوں گی آہ کاش میں سوچ سکتی رادہ دیکھو غم اور فکر سے عقل جاتی رہتی ہے تم رونا دھونا بند کر کے دل جمعی کے ساتھ گھو کرو یقینا کوئی نہ کوئی سورت ذہن میں آ جائے گی منرمہ ایک بات کئی دن سے میرے دماغ میں آ رہی ہے رادہ کیا منرمہ جس مکان میں سے سرنگ لگائی جا رہی ہے وہ جیل خانے کے قریب ہے یا دور فاصلے پر ہے رادہ بلکل ملا ہوا ہے منرمہ تو کیوں نہ رات کو سیڑیاں لگا کر چھت پر چڑ جائیں اور انہیں رہا کرا لائیں رادہ فرت مسرد سے اچل پڑی اس نے کہا کس قدر آسان اور سادہ تدبیر ہے تاجب ہے کہ یہ بات پہلے ہی کیوں نہ ذہن میں آئی تاہم اب فکر نہ کرو یقین ہے کہ اس تدبیر سے ہم کامیاب ہو جائیں گے منرمہ مگر تیج سنگھ سے بھی تو اس بات میں مشورہ کرنا ہے رادہ نہایت ضروری ہے میں ابھی جا رہی ہوں اور ان سے مشورہ کر کے رات کو پھر آؤں گی منرمہ اس قدر جل جانے کی کیا ضرورت ہے رادہ وہ سیڑیوں وغیرہ کا انتظام بھی تو کریں گے منرمہ اچھا جاؤ رادہ اٹھ کر چلی گئی چونکہ منرمہ کو قدر اتمنان ہو گیا تھا اس لئے وہ بھی اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی اور کسی کام میں مصروف ہو گئی جب دن چھپ گیا تب رادہ آئی منرمہ اس کا انتظار کر رہی تھی رادہ نے آتے ہی کہا تیج سنگھ نے تمہاری تجویز کو بہت زیادہ پسند کیا ہے سیڑیوں کا انتظام کر لیا گیا ہے اور آج رات مسلمانوں کو رہا کرا لیا جائے گا منرمہ کیا وہ اکیلے ہی اس کام کو انجام دیں گے رادہ نہیں میں اور وہ دونوں منرمہ مجھے بھی شامل کر لو رادہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تم بھی چلو گی منرمہ ہاں رادہ تو اچھا تیار ہو جاؤ منرمہ میں تیار ہوں رادہ بس تو میں خفیہ دروازے سے کچھ رات گئے آؤں گی اور تم کو اپنے ہمراہ لے چلوں گی منرمہ بہت اچھا رادہ چلی گئی منرمہ باورچی کھانے میں پہنچی اور آج اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آئی اور سو گئی نامعلوم وہ کب تک سوتی رہتی کہ کسی نے اسے کلائی سے پکڑ کر جگایا وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی دیکھا تو رادہ کھڑی تھی وہ فوراں اٹھ کر کھڑی ہو بھی اور اس کے ساتھ روانہ ہو گئی دونوں نہائیت احتیاط سے کمروں کو تیہ کرتے ہوئے سہن میں آئیں اور وہاں سے اسی طرف چلیں جس طرف سے ایک شب منصور کو لائے گیا تھا دیوار کے پاس پہنچ کر خفیہ دروازے سے وہ دونوں محل سے باہر نکل گئی اور کچھ دور چل کر رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئی چونکہ روزانہ گلہ اور سامانے ہر بھیجا جا رہا تھا سینکڑوں گاڑیاں صبح سے شام تک جاتی رہتی تھی اس لئے قریب قریب تمام سامان روانہ ہو چکا تھا پنڈیتوں اور جوتشیوں نے سوچ و بھیچار کر کے تاریخ اور وقت بھی بتا دیا تھا لشکر کے کوچھ کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا سپاہیوں کو جس کسی سے ملنا تھا مل چکے تھے اور کچھ اس طرح ملے تھے کہ جس سے لگتا تھا کہ انہیں واپس آنے کی توقع نہیں ہے بلاخر وہ دن بھی آ گیا جس روز لشکر کو کوچھ کرنا تھا پچھلی رات سے ہی لشکر روانہ ہونے لگا تھا راجہ کے روانہ ہونے کا وقت تقریباً دس بجے دن کے قرار پایا تھا اور اس کی روانگی سے قبل قربانی کا وقت مقرر کر دیا گیا تھا سب سے پہلے دلی، اجبیر، کالنجر اور کنوج کے لشکر روانہ ہونا شروع ہوئے تھے اور اب سب سے آخر میں لاہور کی فوج روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئی تھی جے پال محل میں تھا اس کی رانی اسے جنگی لباس پہنا رہی تھی اسے ذرہ بکتر پہنا دی چار آئینے لگا دیئے تھے اہنی دستانے جو کونیوں تک لمبے تھے پہنا دیئے تھے خود پہنا دیا تھا اور شانوں پر چاندی کی زنجیریں لگا دی تھی اس طرح سے گھر کے اہان ہو گیا تھا اس نے لمبی چوڑی کمان شانے پر ڈال لی تھی ترکش لٹکا لیا تھا تلوار ہمائل کر لی تھی اور برچہ ہاتھ میں لے لیا تھا اب رانی کھڑی ہو گئی اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر جے پال کو پرنام کیا اور گھٹنوں کے بل کھڑی ہو کر پتی پوچھا کرنے لگی دیر تک وہ آنکھیں بند کیے کھڑی رہی کچھ دیر بعد اٹھی ایک داسی نے چاندی کی تشتری پیش کی اس نے دھونی لے کر جے پال کی دونوں آبروں کے درمیان میں کشکا کھینچا جو ہی وہ کشکا کھینچ کر فارغ ہو بھی فوراں ہی جے پال نے اس کی پہشانی چوم لی رانی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا پتی دیو ید کرنے کے لیے جاؤ بھگوان اوتار اور سارے دیوتا تمہاری سوہیتہ کریں گے جے پال نے کہا پران پیاری تم گمگین ہو رہی ہو ایک راجبود بیوی کو پتی کے ید میں جانے سے دکھی نہیں ہونا چاہیے رانی کوئی نہیں جانتا کہ ید میں کس کے ساتھ کیا پیش آئے جب رن میں تلواریں چلتی ہیں اور موت کا فرشتہ بہادروں کے پران کھینچنے آ جاتا ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس کا جیون ختم ہو جائے جے پال یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن چھتریوں کا دھرم کیا ہے رانی آن پر جان خون دینا جے پال اور میں اسی کے لیے تیار ہوا ہوں ایک چھتری راجہ یہ کیسے گھوارہ کر سکتا ہے کہ دشمن کو خراج دے یا اخراجات جنگ ادا کرے رانی مگر جو اہد کر لیا ہے اسے پورا کرنا بھی تو راج پوتوں کا دھرم ہے سچ بولنے سے ہی پرماتما خوش ہوتا ہے جے پال تم کیا چاہتی ہو کہ میں ملیچ مسلمانوں کو باج دے دوں رانی ہاں اگر تم نے اس کا پرن کیا ہے تو ضرور دے دو جے پال کو گصہ آ گیا اس نے کہا تم مجھے موت سے ڈھرا کر بزدل بتانا چاہتی ہو رانی نہیں پران پیارے نہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ پرن توڑنا بھی تو چھتری دھرم کے خلاف ہے جے پال پران پیاری ید میں سچائی اور پرن کا خیال نہیں کیا جاتا رانی مگر میں یہ سوچتی ہوں کہ انسان جب بھی جو پرن کرے اسے پورا کرے اسی میں فائدہ ہے جے پال تم محل میں رہنے والی ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی میں پران دینا منظور کر سکتا ہوں لیکن مسلمان بادشاہ کو ایک کوڑی دینا گوارہ نہیں کر سکتا رانی اشور کرے کہ تمہاری وجہ ہو اور میں تمہارا مخ پھر دیکھوں جے پال خوف نہ کرو اگر اشور اور دیوتاؤں نے مدد کی تو سلطان سبختگین کا راج میرا ہوگا غزنی پر راج پوتی جھنڈا لہرائے گا اس دیس میں دیوتاؤں کا مسکن ہو جائے گا مسجدوں کی بجائے مندر بن جائیں گے خدا کی بجائے بوتوں کی پوجا ہوگی رانی اشور ایسا ہی کرے گا جے پال میرے دل میں غزنی فتح کرنے کی تڑپ ہے میں اسے فتح کرنا چاہتا ہوں اگر اس پر میرا جھنڈا لہرانے لگا تو سارے ہندوستان پر میری دھاک بیٹھ جائے گی اور کیا عجب کہ مہاراج ادھی راج تسلیم کر لیا جاؤں رانی یہ ہو سکتا ہے کہ غزنی فتح کرنے کے بعد ہی سارے راجے اور مہاراجے آپ کو مہاراج ادھی راج مان لیں جے پال بس یہی میری اچھا ہے اور اسی اچھا کی وجہ سے میں بار بار مسلمانوں پر حملے کر رہا ہوں رانی اشور تمہاری اچھا پوری کرے جے پال تم دھان کرتی رہنا برہمنوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا برہمن دیفتہ مہادیو جی کے مخ سے نکلے ہیں ان کی بات مہادیو جی مانتے ہیں رانی میں سب کچھ سمجھ گئی ہوں کیا ان کو خوش رکھنے سے مہادیو جی مسرور ہو جائیں گے جے پال یہی بات ہے سری گنیش کی مہاراج کی بھی استطیق کرتے رہنا چاہیے گنیش جی ہی کو یہ شکتی ہے کہ وہ جسے چاہیں مٹا دیں اور جسے چاہیں بنا دیں رانی میں خوب جانتی ہوں جے پال بس اب مجھے جانے دو ہنسی خوشی سے رانی جاؤ پتی تیف جاؤ اور وجے پا کراؤ جے پال نے پھر رانی کی پہشانی چومی رانی جھگ گئی اور جے پال کے پیروں کو چھو کر اپنی پہشانی سے لگا لیا جب وہ اٹھی تو ایک داسی نے ایک تھال میں جس میں چاول ارد آٹے کا چراک جس میں گھی جل رہا تھا کچھ روپے کچھ چاندی اور کچھ سونا تھا رانی کے سامنے پیش کیا رانی کے لیے ایک چھوٹی سی چاندی کی چوکی بچھائی گئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اس طرح سے وہ جے پال سے اونچی ہو گئی اب اس نے تھال لے کر جے پال کے سر کے گرد سات دفعہ پھیرایا اور سب سامان ایک برہمنی کو جو پاس کھڑی تھی دے دیا ایک دوسری داسی نے ایک چاندی کا چراغ پیش کیا جس میں چار بتیاں روشن تھی اور اس میں گھی بھرا ہوا تھا رانی نے ایک چراغ لے کر آرتھی اتاری اور وہ چراغ بھی برہمنی کو دے دیا اب تیسری داسی نے ایک تھال اور پیش کیا اس میں ریشمی کپڑے تھے سوتی اور پخراج وغیرہ تھے سونے اور چاندی کی ڈلیاں تھی چاول اور ارد بھی تھے رانی نے اس تھال کو بھی لے کر جے پال کے سر کے گرد چکر دے کر برہمنی کو دے دیا اب رانی چوکی کے اوپر سے اتر آئی اور اس نے پھر جھک کر جے پال کے قدم تین مرتبہ چھوے اور تین مرتبہ ہاتھ اپنی پیشانی سے لگائے پھر وہ جب اٹھ کر کھڑی ہوئی تو پھر جے پال نے اس کی پیشانی چومی معلوم ہوتا تھا کہ اب تمام رسومات ختم ہو چکی تھی کیونکہ اب جے پال چل پڑا تھا اور رنواز سے باہر نکل آیا تھا محل کے صدر دروازے کے سامنے دور تک رسالے کھڑے تھے پچاس ساٹھ ہاتھی تھے ایک ہاتھی جو سب سے قوی حیکل تھا سب سے آگے کھڑا تھا اس پر ریشمی جھول پڑی تھی اور چاندی کی اماری کھچی ہوئی تھی اور چاندی کے ہی بڑے بڑے گھنٹے ادھر ادھر لٹک رہے تھے سیپے سالار وزیراعظم اور تمام عراقین سلطنت نہائیت عدب سے خاموش کھڑے تھے ایک طرف برامنوں کی جماعت پرہ باندے کھڑی تھی اور ان کے سامنے ننگ دھڑنگ صرف ایک لنگوٹا قصے تیغے ہاتھ میں لیے جلات کھڑے تھے غالباً یہ اچھوٹ قسم کے لوگ یعنی ہندوستان کے اصلی پرانے باشندے تھے ہندووں نے جب سے انہیں گلام بنایا تھا اس وقت سے ان سے زلیل سے زلیل گناونے سے گناونہ کام لینے لگے تھے قربانی اور قتل کا کام بھی ان سے ہی لیا جاتا تھا یہ مسلمانوں کو زباہ کرنے کے لیے بلائے گئے تھے اور وہ اپنی مقصود شان جلادی کے ساتھ کھڑے تھے جے پال کو دیکھتے ہی برامنوں نے گھنٹے اور سنخ بجانا شروع کر دیئے راجبوت جیکارے لگانے لگے ان شورو شر کی آوازوں سے فضا گنج گئی جلاد سجدے میں جھگ گئے جے پال نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فوراں ہی تمام شورو گل بند ہو گیا جب اچھی طرح خاموچی چاہ گئی تب اس نے کہا منتری جی مسلمانوں کو بلوائیے خلاف معمول اس وقت سلادت کے چہرے پر کچھ ہوائیاں چھوٹ رہی تھی وہ بڑھ کر جے پال کے قری پہنچ گیا اور اس نے آہستہ سے کہا مہراج مسلمانوں کا تو کچھ پتہ نہیں جے پال نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کیا پتہ نہیں کیا مطلب کہاں گئے وہ سلادت یہ یا تو اشور جانتا ہے اور یا دیفتہ جے پال محافظ سلادت سب ہیں جے پال وہ کیا کہتے ہیں سلادت وہ کہتے ہیں کہ رات کو تو انہوں نے کھانا دیا اور سوتے وقت ان کا شمار بھی کیا مگر جب صبح دیکھا تو وہ غائب ہو چکے تھے جے پال کیا جیل خانے کا تعلہ توڑا گیا سلادت جی نہیں جے پال پھر کیسے بھاگ گئے وہ سلادت حضور سنا ہے یہ مسلمان انسان نہیں ہے جے پال اور کون ہے سلادت شاید بھوت قسم کے لوگ ہیں جے پال تمہارا خیال صحیح ہے میں نے ان کے ایسے بہت سے واقعہ سنے ہیں کہ جہاں ان کا غمان بھی نہ تھا وہاں وہ پیدا ہو گئے اور جہاں انہیں گھیر لیا گیا وہاں سے وہ غائب ہو گئے سلادت ان کے محافظ بہت پریشان اور غمگین ہو رہے ہیں جے پال ان کو اسی جیل خانے میں جس میں مسلمان قید تھے بند کر دو لڑائی سے واپس آ کر تحقیقات کر کے ان کے متعلق فیصلہ کروں گا سلادت بہتر ہے جے پال افسوس ہے کہ قربانی نہ کی جا سکی خیر میدان جنگ میں ان کو اسیر کر کے قربانی کروں گا بان اڑانے کا حکم دو سلادت نے چند راجبوتوں کی طرف اشارہ کیا انہوں نے تیر آسمان کی طرف چلائے تیروں کو دیکھتے ہی پھر گھنٹے اور ناکوس بجائے چانے لگے اندووں نے زور زور سے جے کارے لگانے شروع کیے دمامے بجے اور رسالوں میں حرکت شروع ہو گئی ان کے پرے بڑھنے لگے ہاتھی بٹھایا گیا سڑھی لگائی گی اور جے پال سڑھی پر چڑھ کر ادھے پر جا بیٹھا ہاتھی اور بکیا تمام ہاتھی اس کے پیچھے کتار در کتار کھڑے ہو گئے ایک ہاتھی پر سپے سالار بیٹھ گیا جے پال کا ہاتھی چلا اس کے اور دوسرے ہاتھیوں کے ارد گرد راجپوت گھوڑوں پر سوار ہو کر ننگی تلوارے لیے چلے اسی طرح سے جے پال کی سواری کا جلوس نارے لگاتا ہوا لاہور کے بازاروں راستوں سے گزر کر قلعے سے باہر نکلا اور پشاور کی طرف روانہ ہوا اس کا عظیم الشان لشکر اس کے پیچھے پیچھے بڑے قروفر اور جوش و خروز سے چلا منرمہ اور رادہ دونوں محل سے نکل کر تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ ان کو تیج سنگھ مل گیا تیج سنگھ نے منرمہ کو نہائیت عدب سے سلام کیا منرمہ نے سلام کا جواب دے کر شرماتے ہوئے کہا میں کس مو سے آپ کا شکریہ دا کروں تیج سنگھ نے شرمندیگی کے لہجے میں کہا مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے حکم کی تحمیل نہ کر سکا منرمہ مگر آپ نے کوشش تو کی تیج سنگھ افسوس تو یہی ہے کہ کوشش رائے گا گئی منرمہ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کیا اب یہ میری قسمت رادہ نے دخل اور ماقولات کرتے ہوئے کہا یہاں چوراہے پر کھڑے ہو کر اس قسم کی باتیں کرنا ٹھیک نہیں منرمہ تم سچ کہہ رہی ہو تیج سنگھ مجھے اس کا کچھ خیال ہی نہ رہا رادہ نے شوخی کے لہجے میں کہا اور تم کو خیال ہی کس بات کا رہتا ہے تیج سنگھ کیا خیال رہے جب جی ہی ٹھکانے نہیں تو کیا ہو رادہ کیا ہوا آپ کے جی کو تیج سنگھ کمبخت دل کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے دل ٹھہرا سودائی اور یہ بھی سودائی ہو گیا ہے رادہ دونوں کا علاج کرایا ہوتا آپ نے تیج سنگھ کس سے کراوں رادہ کسی وید سے تیج سنگھ اگر وید جانتے ہوتے تو رادہ خیر ابھی ان تذکروں کو رہنے دو پہلے یہاں سے کسی امن کی جگہ چلو تیج سنگھ امن کی جگہ تو جیل کھانے کی پشت پر ہی ہے رادہ تو وہیں چلتے ہیں تیج سنگھ آئیے اب وہ تینوں چلے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس زمانے میں جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے لاہور میں روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا بزار سرشام ہی بند ہو جاتے تھے راستوں پر عامد و رفت بھی خال خال ہی رہ جاتی تھی اس وقت تمام سڑکیں خالی سارے بازار بند اور ہر طرف اندھیرہ پھیلا ہوا تھا چونکہ رات اندھیری تھی اس لیے اور بھی گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہو گیا تھا گویا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے پر بھی کسی طرف کچھ نظر نہ آتا تھا وہ تینوں نہایت آہستگی سے محتاط رہتے ہوئے چلتے رہے کئی گلیوں میں گھوم کر اور کئی سڑکوں کو تیہ کر کے بڑی مسافت اور کافی دیر کے بعد ایک مختہ گڑی کی پشت پر پہنچے یہ گڑی جیل خانے کے کام میں لائی گئی تھی اور مسلمانوں کو اسی میں قید رکھا گیا تھا اس کی پشت پر کھنڈرات تھے وہ تینوں ان کھنڈرات کے قریب پہنچ کر رکے تیج سنگھ نے کہا ہم اس جگہ آگئے ہیں جس جگہ سے ہم نے سرنگ خودنا شروع کی تھی منرمہ کہ آپ تنہا اس کام کو کر رہے ہیں تیج سنگھ نہیں میں تنہا تو شاید اس کام کو کئی برس بھی نہ کر سکتا تھا منرمہ تو شاید آپ نے اور آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا تیج سنگھ ہاں منرمہ اور اس طرح آپ نے میری بدنامی کا خیال نہ کیا تیج سنگھ میں بے وقوف نہ تھا اول تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں دوسرے جو لوگ اس کام میں لگائے گئے تھے وہ سب میرے ایسے فرما بردار اور اطاعت گزار تھے کہ ناممکن ہے جو وہ کسی لالت یا خوف کی وجہ سے میرا راز کسی پر ظاہر کریں منرمہ شاید ان میں سے کچھ لوگ اس وقت بھی یہاں موجود ہیں تیج سنگھ ضرور ہیں مگر ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے منرمہ کاش آپ یہ بات مجھ سے ملتے ہی بتا دیتے تیج سنگھ تب کیا ہوتا منرمہ میں یہاں نہ آتی اگرچہ میں بے حیاء بن گئی ہوں مگر اس قدر نہیں کہ سب کے سامنے رسوہ ہو جاؤں تیج سنگھ مگر ان کی امداد کے بغیر اتنا کام انجام پانا مشکل تھا منرمہ آپ خود کر لیتے تیج سنگھ چلیے پھر آپ کو پہنچاؤں منرمہ خوف ہے کہ کہیں آپ کے آنے جانے میں اتنی دیر نہ لگ جائے کہ چندر ماہ نکل کر آکاش پر چمکنے لگے تیج سنگھ ہاں اس سے ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا منرمہ بس اب کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے چلیے اور عشور کا نام لے کر کام شروع کیجئے تیج سنگھ میں اس کا پھر اتمنان دلاتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ایسے ہی میرے آدمی ہیں جتنا بھروسہ آپ کو مجھ پر ہے اتنا ہی ان پر رکھیے جس طرح سے میں ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکال سکتا اسی طرح سے وہ بھی ایک حرف کسی سے بھی ہرگز ہرگز نہیں کہیں گے خواہ ان کی جان پر ہی کیوں نہ بن جائے منرمہ اب اگر کوئی کہہ بھی دے تو کیا ڈرنا تیج سنگھ مگر ایک بات پر آپ نے گھوڑ نہیں کیا منرمہ کس بات پر تیج سنگھ ان مسلمانوں کو یہاں سے نکال کر رکھا کہا جائے گا منرمہ کہیں رکھنے کی ضرورت نہیں ان کو فوراں رہا کر دیا جائے گا تیج سنگھ مگر رات کو وہ جائیں گے کہاں منرمہ لاہور سے باہر چلے جائیں گے تیج سنگھ شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ رات کے وقت لاہور کے تمام پھاٹک بند رہتے ہیں یہ سن کر منرمہ پر سناٹا چھا گیا اس بات پر اس نے اب تک گوھر ہی نہیں کیا تھا اس نے کہا میں نے یہ بات تو سوچی ہی نہیں تیج سنگھ مجھے بھی اسی وقت خیال آیا ہے منرمہ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ فاٹک کھلوا سکیں تیج سنگھ رات کو صرف وزیراعظم کے کہنے سے ہی فاٹک کھل سکتا ہے منرمہ تب تو ہماری محنت رائے گا جائے گی تیج سنگھ اب یہ سوچئے کہ ان کو کہاں چھپایا جائے منرمہ کب تک چھپایا جائے گا تیج سنگھ صرف کل کا تمام دن منرمہ اور پھر وہ کس طرح باہر جا سکیں گے تیج سنگھ میں رات کو ان کو باہر نکالنے کی کوشش کروں گا منرمہ ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی ہے تیج سنگھ کیا منرمہ میں ان کو راج پتوں کا بھیس بدلوا کر اپنے ہمراہ لے جاؤں اور فاٹک کھلوانے کی کوشش کروں تیج سنگھ تدبیر تو یہ مناسب ہے مگر پھر ان کی ہمراہ آپ کو بھی جانا پڑے گا منرمہ میں بالکل تیار ہوں تیج سنگھ نے رادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور تم رادہ نے سنجیدگی سے کہا میں جہاں یہ جائیں گی ان کے ساتھ ہی جاؤں گی تیج سنگھ بس تو میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں گا منرمہ اور آپ کے آدمی تیج سنگھ وہ صرف ساتھ چلیں گے لیکن ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہمارے ساتھ اپنے وطن پہنچ کر اچھا سلوک نہ کریں منرمہ میں نہیں جانتی کہ وہ ہم سے کیا سلوک کریں گے رادہ اب جو بھی وہ سلوک کریں تیج سنگھ میرا دل بھی یہی گواہی دیتا ہے رادہ ہم انہیں موت سے بچانا چاہتے ہیں کیا وہ ہمارے اتنے زبردست احسان کو بھول کر ہم سے بے مروتی کریں گے منرمہ میرے خیال میں ہرگز نہیں تیج سنگھ باتوں میں وقت زیادہ صرف ہو گیا ہے چاند نکلنے والا ہے اس لئے ہم کو جلدی کرنا چاہیے منرمہ بے شک آپ چلیں تیج سنگھ مناسب یہ ہے کہ آپ اور یہ دونوں چلیں تاکہ مسلمان سب سے زیادہ مشکور تم دونوں ہی کے رہیں منرمہ میں ضرور چلوں گی رادہ اور میں بھی کیونکہ میں منصور کو اور منصور مجھے خوب جانتے ہیں تیج سنگھ اچھا تو آئیے پھر یہ تینوں بڑھے چونکہ ابھی چاند نہیں نکلا تھا اس لئے اندھیرہ پھیلا ہوا تھا اس قدر اندھیرہ پھیلا ہوا تھا کہ قدم قدم پر ٹھوکنے لگتی تھی تھوڑی دور چل کر وہ دیوار کی پشت پر پہنچ گئے یہاں کئی آدمی دیوار سے لگے ہوئے خاموش کھڑے تھے تیج سنگھ نے آگے بڑھ کر کہا کیا سیڑیاں آگئی ہیں ایک شخص نے جواب دیا جی ہاں چار سیڑیاں ہیں تیج سنگھ اور زنجیر کانٹے کے اوزار وہی شخص وہ بھی ہیں تیج سنگھ اچھا تو چار آدمی اوپر چڑھو فوراں چار آدمی اوپر چڑھ گئے ان کے بعد منرمہ رادہ اور تیج سنگھ چڑھے جب یہ لوگ چھت پر پہنچے تو ان کی نظر مشرق کی طرح پڑی تو انہوں نے افق مشرق سے چاند کو جھانکتے دیکھا